دھان کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے کے تحت سبصدی کی فراہمی کا اغاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت باسمتی اقسام پر ایک ہزار پانچ سو روپے اور غیر باسمتی اقسام پر ایک ہزار روپے فی بیس کلو تھیلہ سبصدی ادا کی جائے گی پرنسپل اگریکلچر اوفیسل و ڈیویجنل ڈائریکٹر محکمہ زراعت توصیف سلاباد چودری عبدالحمید نے منگل کے روز اے پی پی کو بتایا اکیف سلاباد جھن چنیوٹ بہاولنگر اکارا حافظ آباد نارو وال منڈی بہاود دیم سیالکوٹ گجرات گجراوالا ننکانہ صاحب شیخوپورا لاہور اور قصور سمیت پنجاب کے پندرہ ازلہ میں باسمتی کی اقسام سپر باسمتی باسمتی پانچ سو پندرہ پی کے ایک ہزار ایک سو اکیس ایرومیٹک کسان باسمتی سپر باسمتی دو ہزار انیس سپر گولڈ چناب باسمتی اور پی کے باسمتی جبکہ غیر باسمتی اقسام کے ایس کے ایک سو تیس نایاب اری نو کے ایس دو سو بیاسی اور اری چھے کے بیس کلو وزنی تھیلوں پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سبسڈی تھیلوں میں موجود واؤچرز کے ذریعے صرف ریجسٹرڈ کسانوں کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر فراہم کی جائی گی لہذا کاشتکار سبسڈی حاصل کرنے کے لیے قریبی ڈیلر سے واؤچر والا تھیلہ ہی طلب کرے انہوں نے کہا کہ جو کاشتکار ریجسٹرڈ نہیں وہ فور چھوٹیے طور پر محکمہ ذراعہ توسی کے مقامی دفتر سے اپنی ریجسٹریشن کروالے شکریہ مزید اچھی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کرے